بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کے اوپر شہروں کے اندر مختلف جگہوں پر ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹرینڈ کچھ آہستہ آہستہ اوپر ابرا پہلے سوشل میڈیا میں ہیشٹیک دیکھا تینکیو راہیل شریف کا اس کے بعد پھر مختلف شہروں میں بینرز دیکھیں جانے دو کی باتیں جانے دو کے حوالے سے اور اب نئے بینرز سامنے آگئے ہیں کہ جانے دو کی باتیں تو جانے دو لیکن جلد آ جاؤ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں راہیل شریف صاحب کے حوالے سے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے اور یہ مختلف شہروں میں اسلام آباد لاہور کراچی فیصل آباد بہت سارے شہروں میں یہ بینرز دیکھنے کو آ رہے ہیں یہ کسی مووون پاکستان پارٹی کی جانب سے لگائے گئے ہیں اب ان بینرز کے حوالے سے بہت ساری کانٹروورسیز اٹھ گئی ہیں کیا یہ بینرز کسی شرارت کے تحت لگائے گئے ہیں یا یہ بینرز واقعی میں شہریوں کی سپورٹ دکھانے کے لیے لگائے گئے ہیں یہ جو چیئرمن ایس پارٹی کے یہ کیوں یہ بینرز لگا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بات کریں گے کہ یہ بینرز کیا واقعی میں پاکستان کی عوام کے جو جذبات ہیں ان کے اقاس ہیں یا نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے آتے ہی یہ بینرز بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں ایسا کیوں اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنیلسٹ ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تن انیر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب یو ایس سینیٹر جان مکین بات کرتے ہیں جی کہ ایکسٹینشن دی جائے راہیل شریف صاحب کو اس سے پہلے بھی ہم نے بینرز دیکھے لیکن اس کی ٹائمنگ بھی وڈی امپورٹن تھی اس کی ٹائمنگ بھی وڈی امپورٹن تھی لیکن عواز شریف صاحب واپس آئے ہیں سینیٹر جان مکین کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں بینرز کا اصل مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرح بہت شکریہ دیکھیں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ موو آن پاکستان پارٹی نے اس طرح پہلے بھی فروی میں ایک بینرز کا کیمپین کیا تھا اور اب تو ان کا کیمپین کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ آج آو پہلے تو یہ تھا کہ جانے کی باتیں جو ہیں وہ جانے دو اس طرح کے جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا کہا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لوں گا جنرل رحیل شریف نے بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا نہیں ہوا جنرل رحیل شریف پہلے بھی تو بڑے بڑے دبنگ آرمی چیف آئیں اس میں کوئی شک باری بات نہیں ہے کبھی اس طرح کے پاکستان کے عوام میں یا سیبل سوسائیٹی سے ایسے جذبات سامنے نہیں آئے دیکھیں یہ کوئی ایسی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہے تھاؤزند اور بینرز جو ہیں فروی میں بھی لگے تھے اب لگیں پورے پاکستان کے کیشنوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام لوٹ مار کا جو محول اتنے سالوں سے پاکستان میں چل رہا ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ایک ایسا ہے جو کہ غالباً وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے مسئلہ ہے یہ ہمارا سیویر ہے یہ پاکستان کو بچانے آئیں گے ان کو شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لینا ہے اور یہ جو کرپٹ الیٹ ہے پاکستان کی جو شرفیہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیوں پینک میں ہیں لوگ سارے وہ اس لیے وہ سارے پینک میں ہیں میں مکمل کرلوں اس لیے پینک میں ہیں کہ وہ ان کے جو اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کے جو اپنے یہ لوٹ مارک انٹرسٹ ہیں وہ تھرٹن ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اماندار شرط یہ کیسے جو ہے یوپر اٹھایا جو کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ تو کل کو تھرٹن ہو سکتے ہیں کیا آپ کو واقعی میں سیاستدان پینک میں نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو تو ایسے چیز نظر مولا مکس چانڈیو صاحب کی طرف سے ایک بیان آتا ہے نہ کسی وفاقی وزیر کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے ایسا ان اقبال صاحب نے بہت ڈیلیڈ اس کا بیان دیا یہ کیا مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں نے بھی چھپ ساتھ دی ہوئی ہے اس طرح کی بینرز بھی لگ رہے ہیں اور ارام سے لوکل گورنمنٹ اتارتی چلی جاری ہے فستاباد اور لاہور میں کراچی میں تو وہ بھی نہیں ہ میں نے یہ بات پہلی بھی کہی تھی کہ جنرل راہیل شریف جس بندے کا نام ہے وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک ہے اور پاکستان کی فوج کا ایک بہترین سفاہ سالار ہے اور اس نے دہشت گردی کے خلاف جو خدمات سارا انجام دی ہیں اس کو پوری دنیا اس کا ایک نالج کر رہی ہے پاکستان کے اندر تعریف نہیں اور بھی پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس موڈل کو سٹڈی کیا جائے کہ کس طرح کامیابی پاکستان میں حضرت کی اس لیے جو آرمی چیف کی ایک عزت ہے عظم وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ مناسب بات ہے کیا آرمی کا ادارہ بانج ہو گیا کہ اس کے پاس دوسریں آرمی چیف ہی نہیں ہے کیا اصول اہم ہے یا راہیل شریف صاحب اہم ہے فوج اہم ملک اہم ہے یا آرمی چیف اہم ہے دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ ہندوستان میں کبھی آرمی چیف کے بینر لگے ہوں کبھی امریکہ میں یورپ میں کسی دوسرے ملک میں بینر لگے ہوں کیا ہم نے آرمی چیف خود چاہتے ہیں کہ ان کی یہ extension ہو آپ جو جس بات پہ آرمی چیف تردید کر چکے ہیں ایک اصولی پوائنٹ لے ایک strand لے چکے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوا اس strand کے ساتھ ہم کیوں ایک غیر جمہوری اور ایک غیر قانونی strand جو ہے اس کے اوپر ضد کر رہے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے اور اسے اگر آرمی چیف اور آئی ایس پی آر خاموش رہتے ہیں آج کوئی policy statement نہیں آتا تو یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے لیکن کیوں کہ جو بینرز لگ رہے ہیں اس سے ہی پارٹی کے جو چیئرمن ان سے پوچھ لیتا ہے موو آن پاکستان کے چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہے میاں کامران ہمارے ساتھ ہیں کامران صاحب یہ بینرز تو ہم لوگ نے دیکھے اس سے پہلے بھی دیکھے یہ بینرز کیوں لگ رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا یہ کیوں بینرز لگایا جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ شوش رابہ ہو رہا ہے غیر آئینی ہے اور غیر ترونی طور پر چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے مارش اللہ لگانے کے لئے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت پرائم نیسٹر جو ہے وہ اپنی پوزیشن جسٹیفائی کر رہے ہیں اس وقت تو سب سے پہلے چیلنج اپل پوزیشن تو انہی کی بنی ہوئی ہے غیر آئینی پوزیشن کے پر بیٹھا ہوا پرائم نیسٹر اور باقی سارے یہ کس آئین کی بات کر رہے ہیں جس آئین کے مطابق اس وقت کوئی بندہ اگر پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے اس کے لئے کوئی کمنٹ نہیں کیا جا رہے آپ کے سامنے ہی ہے سورتحال کس طرح سے گمبیر در گمبیر ہوتی جا رہی ہے یہاں سے را کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں اس کی کوئی بندہ نہیں نوٹس کر رہا ہے یہاں پہ را کو دیریکٹلی انگولف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مدد کیلئے بولایا جا رہا ہے یہ پوائنٹ اف یو جو ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا تو یہ میں نے کوئی خدا نہ خاص تھا انڈیا نارمی کو تو نہیں نے دعوت دے دی کہ بھی آئے ہیں آبا میاں صاحب را کے ایجنٹ پکڑے جانے پہ پاکستان کی کیبنٹ جو ہے کیا کیبنٹ جو ہے اس نے ایکشن نہیں لیا پارلیمنٹ نے ایکشن نہیں لیا پورے میڈیا نے جتنا انگریزی میڈیا ہے اس نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بیوکوف لوگ ہیں پاکستان کی آرمی جو ملکی سالمیت کی ذمہ دار ہے اس نے اس پر اس طرح کے خیالات کا اظہار نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں اوفیشلی انہیں کیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں اس طرح سمجھ رہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھیں ان سب کی اپنی اپنی دکانداری ہے یہ لوگ صرف پاکستانی مفادات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ لوگ سوائے اپنی سیاست چمکانے کے اس وقت ہم پس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا سٹرانگ قسم کا میسج انڈیا کو گیا تھا جب یہاں سے اسٹرکل بوشف جادو پکڑا گیا تھا اور جب یہاں پہ ہمارے مختلف صدق پلاہس ہونے کے شواہت کلیئر کٹ یہاں پہ ملتے تھے کہ انڈیا اس میں انوالو ہے تو کیا کریئر کٹ ہمارے پولیٹیشن کی طرف سے گیا تھا میسج کی وجہ یہاں سے ہموں کی پیٹیاں جاری تھی کون بندہ کامران صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیں آپ کو جنرل رحیل شریف کی پرسنالیٹی میں کیا ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ آ جاؤ کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں جو آپ اتنے انسپائر ہوئے جنرل رحیل شریف سے وہ تو ہمیں ضرور بتائیں نا وہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی ان کی ذات سے آپ انسپائر ہوئے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اب تک ایک تو ایک چانسز بنے ہیں ہر بندہ تو وہ کو کر رہا تھا کہ مارچدہ لگ جائے گا اس وقت انتہاں کی سیچویشن ہے لیکن جنرل رحیل شریف نے جتنی ٹیکنیکلی اور جتنی دانشبندی کے ساتھ تمام معاملات کو دیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ٹکر چل چکتا ہوا تھا کہ جناب پرائم میسٹر کو اپنی افاظت میں لے لیا گیا ہے ٹرپل برگیڈ میں تو کیا وہ موقع نہیں تھے کہ اس وقت مارشلہ لگ سکتا جمہوریت کو بھی انہوں نے بچایا اور پاکستانی قوم کے تمام دورکوات کو بھی میاں کامران صاحب صرف ایک بات بتا دیجئے یہ جو آپ کے بینر پر لکھا ہے خدا کے لیے اب تو آ جاؤ اس کا مطلب کیا ہے مجھے تو اس کا مطلب یہ سمجھ آیا ہے کہ مارشلہ لگا لیں حکومت پر قبضہ کر لیں آئین کو ہٹا دیں پارلیمنٹ کو ہٹا دیں سیول لیبرٹیز کو ہٹا دیں اس کا مطلب کیا آپ کے اوپر آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ دائر نہیں ہونا چاہیے جناب سب سے پہلے تو آم مقدمہ محمود خان اچک زہی پہ بھی اس کے بعد ایمکیم کے سربراہ جو ہے علتاو حسین صاحب اس کے اوپر بھی کریں اس کے حال یہ جو غیر آئینی پرائم نیسٹر بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی غیر آئینی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی مقدمہ بنتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں میں نے کونسا کوئی اللہ معاف کرے کامران صاحب یہاں پہ ملک توڑنے کی بات کرنے والے دندناتے پھیدے ہیں یہاں پہ یہ لوگ پاکستان کو کمزور در کمزور کرنے پہ ہشی طور پہ کمزور کرنے پہ کامران صاحب کامران صاحب ایک سیکنٹ کامران صاحب یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے اثر سے لوٹ مار کا بہول پاکستان میں بنا ہوا ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں چوڑ ڈاکو پکڑے نہیں جا رہے ہیں آپ تو چیف جسٹر تو پاکستان نے بھی کل کہہ دیا نیپ کو کہ آپ فرنڈلی میچ کھیل رہے ہیں یہ تمام چوروں کے ساتھ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاص جو انہوں نے بار بار رحیل شریف صاحب نے بات کیا ہے کیا یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ خاص لوگ جو ہیں یہ پینک کی صورتحال میں آگئے ہیں دیکھیں ان لوگوں نے اپنی یونٹی جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے تمام کرپ پولیٹیشن نے ایک بنا لیا ہے اگنس جو سارا اس وقت لائن آڈرز کی سیچویشن کو بسکرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ لوگ اس چیز کو فلاپ کرنے کے لیے گھٹے ہو رہے ہیں یہ اس چیز کو بھی آپ لوگ سنجھیں کہ اس وقت یہ سوٹحال کو بگاڑنے کی کامران صاحب آپ کی بات درست ہے کرپشن کے خلاف ہونا چاہیے ایک برطانوی صحافی کہتا ہے کہ کیانی صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے اکونٹس بھی باہر ہیں کیا وہ پیسے بھی باہر آنا چاہیے آپ اس میں آواز بلند کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کئی سو سیاسی جماعتیں ہیں آپ اکیلے ہی کھڑے ہیں ایک دیمانڈ کو لے کر سر مجھے سیاست سے زیادہ اپنا ملک عزیز ہے میں اس وقت سیاست نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی اچھت ضرورت ہے وہ ایک مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے جو پرامہ لیکس میں نہ رنگے ہو بھائی اگر ملک عزیز ہے تو عبدالستار ایدی بنو عبدالستار ایدی بنو اگر سیاسی پارٹی بنائی ہے سٹرگل کرنی ہے اور استحار لگانے ہے ایدی کے کام میں اور ملک چلانے میں زمین اسمان کا فرق ہے ان جیسا کریٹ آیا کامران صاحب کامران ایک میں سوال کروں کامران صاحب کانڈلی یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہودی نظام سو کارڈ چل رہا ہے کہ کیا یہ واقعی پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر رہا ہے کیا واقعی اتصاب ہو رہا ہے اور کیا جمہودیت کے نام پر سارا یہ لوگ یہ سارا فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت سلام ہونے کی بات کرتے ہیں میں ایک سوال کچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت کیا جمہوری ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا اس وقت طاقت کا سرچشمہ کون ہے اس وقت آپ بتائیں کہ وقت کا جو گورنر پنجاب ہے وہ رزائن کر دیتا ہے پاور نہ ہونے کی وجہ سے پاور کس کے پاس ہیں یہاں پہ آئین نے پاور دی نہیں اس کو آئین نے دی نہیں اچھا چلیے جانے سے پہلے کامران صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا سارے سوال پوچھ رہے ہیں عوام سوال پوچھ رہے ہیں سیاستدان سوال پوچھ رہے ہیں باقی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے بزاتے خود کیا ہے اس کی فنڈنگ کے در سے آئی ہے کیا آپ نے اپنے پیسے لگائے ہیں یا کوئی بیکنگ وغیرہ ہے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں جی یہ جو ساری فنڈنگ جو ہوئی ہے کچھ میں نے اپنی طرف سے پیسے لگائے ہیں کچھ میرے پارٹی ہوتے داران ہیں انہوں نے بھی لگائے ہیں پارٹی کا الحمدلہ اچھا خاصا نیٹورک پاکستان میں پورا موجود ہے جو پروپر وی میں فعل ہے اور کام کر رہے ہیں سوالے سے نہیں تو اگر آپ کے پارٹی کا یہ پورا کا پورا نیٹورک ہے تو آپ لوگ سیاست میں آ کے سیاست کو درست کر لیجئے یہ کیوں نہیں کرتے دیکھیں سیاست میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نظام درست ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نظام جو ہے اس وقت انتہائی انتہائی کریٹیکل سیچویشن میں داکھل ہو چکا ہوا ہے جہاں پہ ان لوگوں کے پنجے گارڈے ہوئے ہیں جو آر ایڈی نظام کو نوچ بھی رہے ہیں اور اس کے خون بھی چوس رہے ہیں اب پاکستانی عوام کا بھی خون چوس رہے ہیں تو نظام کو درست کرنے کے لیے کسی ایسے صاف آتوں کی ضرورت ہے جو آ کے کم از کم نظام کو بہتر تو کرے اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دے کہ اس وقت آپ کے پاس کیا ہے جو کون کرے گا نواز شریف کرے گا یہ زداری صاحب کریں گے عمران خان صاحب کریں گے چلے کس میں اتنے گٹس ہیں کس میں اتنے گٹس ہیں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راہیل شریف صاحب میں گٹس ہیں اور سیاستدانوں میں نے یہ بہت کامیاں کامران صاحب ہمیں جوائن کرنے کا فاروق صاحب اب یہاں یہ بات تو سامنے آگئی ہے بینرز کی بات سامنے آگئی وہ کہہ رہے ہیں کوئی سیاستدان ہی کام نہیں کر سکتا لیکن یہ بینرز رات و رات اتر بھی گئے فاروق صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینرز لگے فیصل آباد میں اتر گئے لاہور میں اتر گئے کراچی میں اسلام آباد میں لیکن ابھی بھی لگے ہوئے یہ بینرز کی اترنے کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا نیجی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بینرز اگر ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے ایجنسیزے وہی اتار رہے ہوں گے میری خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو لوکل گورنمنٹ کی گارڈیاں استعمال ہوئی ہیں اور پاکس ان ہارٹی کلچر آتھارٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بینرز انہوں نے اسلام آباد میں اسلام آباد میں ابھی ساتھ ساتھی تصویر بھی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں جو گورنمنٹ کی گاڑیاں بینرز اتارتے ہوئے نظر آرہی ہیں اور کئی بینرز اتار رہیے گئے یہ جو شخص آپ دیکھیں سکرین پہ یہ بھی پاکس ان ہارٹی کلچر آتھارٹی کے اہلکار ہیں فیصل آباد میں اسلام آباد میں جو تارک صاحب ہیں جو کیڑ کے جو منسٹر ہے وہاں پہ وہ ان کی انسٹرکشنز پہ وہاں پہ اتارے جا رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کے عوام کا کوئی سیگمنٹ دیکھیں پہلی باب تصمیل کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جنرل رہی شریف نے پاکستان کے عوام کے ہارٹ سن مائنڈ کو جیت لیا ہے یہ پرابلم سارے ایک تو یہ ہے لوگوں کو کہ یاد یہ کیسے ہو گیا یہ کدھر سے جنرل رہی شریف آگئے دوسری چیز یہ ہے اگر کوئی جمہوری پروسس میں جس طرح چلے جو بھی جمہوری ہے پاکستان میں اگر کوئی لوگ جنرل رہی شریف کے لیے یہ کسی کے لیے اپنا یہ اظہار شوق کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں اس کو ہونے میں آپ کیوں پینرز اتارتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو در کس پاتھ کریں در کس پاتھ کریں میں آپ کی طرف آنگی لیکن بینرز اتارنے کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ بینرز تو رات و رات اتر گئے لیکن بہت سارے ایسے بینرز بھی ہیں جو کہ لگے ہوئے ہیں اور وہ اترنے کا نام نہیں لے رہے وہ بینرز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس طریقے سے باقی شہر کے اندر بینرز لگے ہوتے ہیں اگر یہ بینرز فوری طور پر نوٹس ہو سکتے ہیں تنیس صاحب تو وہ بینرز اکثر ایسے بینرز بھی ہوتے ہیں اکثر ایسے بینرز بھی ہوتے جو انسیسری ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں سکرین پر چل رہے ہیں ساروں کو نظر آ رہے ہیں یہ کیوں نہیں اترتے رات و رات اخباروں نے جو تصویریں چھاپی ہیں جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں وہ تصویروں میں ایک طرف شبیر شریف روڈ کی تصویر ہے ساتھ جنرل رحیل شریف کی تصویر کے ساتھ یہ بینر لگا ہوا ہے اور لوگ اس کو جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں پیغام کو وہ مناسبات نہیں دیکھئے میں باخبر سبو ایک اچھا پروگرام ہے اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے اور میری پرفارمنس بھی اس کے اندر بڑی شاندار رہی ہے میں چار بینر لگا دوں اور دعویٰ کروں کہ نائنٹی ٹو کا مالک آج سے میں ہوں یہ مناسبات ہے دنیا کا نظام ایسے نہیں چلتا ہے آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کو چار بینر لگا کے بیس کروڑ عوام میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے بینر لگاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نظامت کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف بینر لگ سکتے ہیں کیا پاکستان کے قانون کے خلاف بینر لگ سکتے ہیں کیا پاکستان کیا جو بیس کروڑ عوام کا ایک دیا ہوا منڈٹ ہے اس کی توہین پر مبنی بینر لگ سکتے ہیں اس بات کا اس بات ایک بات دعیئے اس خدا کے لیے اب تو آجاؤ اس کا مطلب کیا ہے کیا آنے سے مراد کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں آجاؤ آنے کا مطلب ہے اقتدار میں آجاؤ پارلیمنٹ کو ہٹا دو کیبنٹ کو ہٹا دو رول آف لاہ کو ہٹا دو منڈٹ کو ہٹا دو یہ بینر جو ہیں یہ کسی محضب معاشرے میں کسی ملک کی عزت کا باعث ہے بات یہ ہے خدا کے لیے اس بات تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ماضی میں کیوں نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ لوگ مایوس ہوگے اس سسٹم سے لوگ مایوس ہوگے اتصاب سے لیکن اس سے برے برے حالات آکتا ہے میری بات سنیں یہ ان کا جس کا بھی ابھی جو بینرز کی آپ بات کریں یہ جو نوازشی صاحب آئے ہیں ان کے لیے جو ویلکم بینرز لگیں وہ ابھی بھی لگیں ابھی آپ وہ بینرز دکھارے ہیں سکرین پر ان کو کیوں نہیں ہوتا رہا ہے وہ جو مری رائٹ ہے ان کو بھی رائٹ ہے تنویس صاحب تنویس صاحب کیا بات مانگے ہیں تنویس صاحب بات مانگے ہیں میں اس بات کو تسبب کرتا ہوں اپنی اپینین رکھیں اگر وہ بینرز لگا رہے ہیں بھئی ہم کہتے ہیں ملک میں جمہوریت کا جا سکتا ہے فرق صاحب میں اس بات پہ میرا اعتراض جی ہے مجھے مکمل کرنے ہیں ایک تو یہ لہذا وہ ان کا رائٹ ہے بھئی آپ ان کے رائٹ کو کیوں چھیندتے ہیں ان کو اپنے اظہار کرنے دیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب کیا پاکستان میں جو لوگ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں ان کے کوئی بینر لگ سکتے ہیں بھئی بینر کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف لوگ بیٹھے ویں دن دنا رہے ہیں اسکیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کو پکڑا نہیں جارہا ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے دانے سے اعتاف حسین صاحب جو ہیں کیا کچھ انہیں نہیں کیا پاکستان کے خلاف نہیں وہ تو پاکستان میں ہے نہیں میری بات کال کو کوئی بندہ کہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ہمارے قابل احترام ان کی پرفارمنس اچھی ہے چار بینر لگا دے ان کو ایکسٹینشن دے دیں نواز شریف کی پرفارمنس اچھی ہے چار بینر لگا دے ان کو دے دیں قائم علی شاہ صاحب کی پرفارمنس میری نظر چیئے چار بینر لگا دیں ان کو باہر یہ حدیر بات یہ ہے اس وقت آرمی چیف جو ہیں ان کے نام پہ 37 فیس بک اکاؤنٹ چل رہے ہیں ان کا نام جو ہے اسفند یارولی نے باچا خان کی تصویر کے ساتھ آرمی چیف کی تصویر چھاپی ہے نواز شریف کے ساتھ 6 سمبر میں یہ مسلم کانفرنس نے ازاد کشمیر کے الیکشن میں آرمی چیف کی تصویر جو ہے وہ استعمال کی اس طرح پولٹیکل استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے یہ بتا ہے ایک مجھے جولہ بولنے دیں یہ کیا شو کرتا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ اسفند یارولی بھی سمجھتے ہیں کہ یار مسلم کانفرنس الیکشن میں لگا رہی ہے دونوں کی طرف میں واپس آنگی لیکن یہ بینرز کیوں لگے کیوں اتارے گئے کیوں باقی بینرز نہیں اتارے جارے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ڈی سیو فیصلہ باد کو ہم کوش کریں لائن پہ لیں ہم لوگ کال ملاتے دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھاتے ہیں نہیں جی کال ملائے ٹھیک ہے ساتھی مطب یہ بینرز جو ہیں اتر تو گئے لیکن باقی بینرز سب آپ فرما رہے تھے میں آپ کی طرف آتی ہوئے سب آپ فرما رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ازاد کشمیری میں الیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے سارے بینرز جو مسلم کانفرنس کے ہیں اس پر آرمی چیف کی تصویر ہے میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ بینرز جو ہے لگے ان بینرز کی آپ بات کریں تو وہ سیاستداروں کے بینرز بھی تو لگتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی اچھی پرفارمنس ہو تو اس کے بینرز بھی لگتے ہیں جو لوگ آرمی چیف کی مدد مرازمت میں توسیر چاہتے ہیں ان کی رائے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کو حق ہے کہ وہ اپنا موقع دیکھیں گی میں لاسکر ہم ملا رہے ہیں کال بھی دیکھ لیتے ہیں کال مل گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں یا نہیں ڈی سی او فیصل آباد صاحب کو ہم مل آنے کی کچھ ٹھیک ہے جی دی سی او فیصل آباد صاحب نے نہیں اٹھایا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بینرز اتر سکتے ہیں فاروق صاحب تو پھر تمام بینرز اترنے چاہیے چاہے وہ تشیری بینرز ہوں یا وہ سیاسی بینرز یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک لوگوں کی اپینن ہے اس کو اگر آپ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اور رات و رات ان کی بینرز اتاریں گے سرکاری گاڑیوں کے ساتھ تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیر نہیں ہیں آپ لیول پلینگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ نوازشیر صاحب کے اور باقی جو بینرز وہ آپ کے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ اتار رہے ہیں بھائی ان کا جو ایک رائٹ ہے اپینن اس کو آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں دوسرا جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسفندیار ولی نے بھی لگا دیا مسلم کانسلٹس نے لگا دیا پیپل پارٹی نے تصویر لگا دیا بھائی یہ کیا شو کر رہے ہیں یہی تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ سارے یہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین شکریت جنرل راہی شریف ہے اس بارے میں جواب دینے کے لیے ہیں دیسیو فیصلہ بات صاحب کو ہم بار بار کال کر رہے ہیں راجلین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بار بار میں ہماری ٹیم پیچھے کوشش کر رہی ہے کہ کال کر رہے ہیں انہوں نے رات کو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ صبح شو کے اندر ہی اپنا وقف دیں گے اور موقف بتائیں گے کہ کیوں بینلز یہ اتارے گے باقی نہیں اتارے گے لیکن اب وہ فون اٹھانے سے انکاری ہے یہ بھی ہوتا ہے تنگویش صاحب بات یہ ہے یہ جمہوری حکومت کی دیبسی کی کمزوری ظاہر کتنے دباؤں میں ہوتے ہیں بیروکریسی بھی جمہوریت بھی آپ کو اندار رکی پزیر ملکوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں فاروق امید صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف چونکہ بے پناہ مقبول ہیں اور بلا شباہ مقبول ہیں وہ ہیں دیکھیں ان کی مقبولیت کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے لیکن ان کی مقبولیت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو نواز شریف کی جگہ پر بٹھانا چاہیے اگر مقبولیت کے ذریعے وزیراعظم بندہ ہوتا تو شاہد افریدی ہوتا ہے اس ملک کا وزیراعظم بات یہ ہے کہ مقبولیت کیسے جانچی جاتی ہے انتخابات کے ذریعے آدمی الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور ووٹ لیتا ہے اور اس کی پارٹی جیتی ہے پھر پارلیمنٹ میں آتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ نواز شریف گورنمنٹ میں خامیاں ہیں میں تسلیم کرتا ہوں اس کا وی ان جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون وراستی سیاست کو مروسی سیاست کو فروغ دے رہی ہے کئی پالیسیں اس کی ناکام ہیں لیکن حکومت کرنے کا جو لیجٹری میٹ رائٹ اس کا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا میں اس کو ایسے ورنڈ اپ کرتا ہوں ہم کوئی یہاں پہ بیٹھ نہیں ہے کہ ہم مارشلوہ کو کچھ سپورٹ کریں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر لیں تنویر شہزا صاحب میں تسلیم کر لیا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نظام کلیپس کر چکا ہے کلیپس نہیں کلیپس کھامیہ ہے بھائی چیف جسٹس پاکستان نے کل کیا کہا نیپ کو انہوں نے کہا جس ملک میں اس نظام کو چلتے رہنا چاہیے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ فریڈلی میچ کھیل رہے ہیں چورو ڈاکوں کے ساتھ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کلپٹ کے ساتھ سر کوئی جس ملک میں جس ملک میں اتصاب کا نظام نہیں ہے اس ملک کی جمہوریت ملٹیپلائیڈ بائی زیرو ہے اور نمبر ٹو لاسٹ کیس کیا ہوا ہے تین دن پہلے بھائی پاکستان کے عوام تو دنگ رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے آرمی چیف دونوں سروس چیف اور سارے پوری فوج کی لیڈرشیپ کراچی میں کھڑی ہے ایڈی صاحب کو سلوٹ مار گئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس بائنسٹ والے لوگ ہیں کہ ایک بندہ یونیفارم میں سارے کٹے ہو کے لیڈرشیپ وہ ایک آ سکتی ہے تو پاکستان کے لیکن کیا کوئی ملین مارچ ہم نے دیکھا ہے میاں کامران کے مطالبات کے حق میں کوئی ملین مارچ دیکھا ہے یا پارلیمنٹ میں قرارداد آئیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جب اونی طریقے سے کسی کو آنا چاہیے لیکن اگر آرمین سیر صاحب ریٹائر ہو کر دو سال کے بعد جو ان کی مدت ہوتی ہے اس کے بعد پھر پولیٹکس میں آجائے تو ٹھیک ہے آنا چاہیے وہ جو پاکستان کے شہری ہیں آئین نے ان کو حق دیا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے آتے ہیں تو ان کو عوام ویلکم کریں گے میں صرف یہ کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا میں کوئی ماشیل آگ کے سپورٹ نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں جو انہیں نے اعلان کیا فروری میں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا لیکن ایک بات صحیح ہے دو سال جو اس وقت پاکستان کے ایکانومی کی حالات ہیں جس قسم کے خطرات ہیں آپ کے نیوکلر پروگرام کو اور جس طرح کی ہماری پولٹیکل ایڈی شیف بلکل جھاک کتنے بیٹھ کی انڈیا کے حوالے سے اللہ خیر کرے اگلے دو سال میں پاکستان خیر خیر رہی گی پاکستانی عوام نے بہت ساری شکایتیں کی تھی جب کل بھرشن جادف کے حماملے کے اوپر نہیں بولا گیا تھا جب کشمیر کے اندر تمام چیزیں ہو رہی تھی اس ٹائم پر کوئی سخت موقع سامنے نہیں آیا تھا جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ بینرز بھی سامنے آنے لگ گئے لیکن اتا سیم ٹائم جمہوری عمل کو آگے چلنا چاہیے کیا راہیل شریف صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹکس میں آئیں گے یا نہیں یہ بھی عام لوگوں کے ذہن میں سوال ہے ریٹائرمنٹ ٹائم پر ہوگی ایکسٹینشن ملے گی یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ ہر پاکستانی سوچتا ہے لیکن پاکستانی یہ بھی سوچتے ہیں کہ کشمیر کا کیا بنے گا اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے بات کی کشمیر کے حوالے سے ناظرین کشمیر میں آج بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کشمیریوں کا خون بھارتیوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا انسانیت کوئی معنی نہیں رکھتی بربریت کی انتہا اور بربریت کے تمام جتنے بھی ریکارڈز ہیں بھارت نے توڑ ڈالے ہیں جس طریقے سے تیس سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا اور پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بدلہ لینا چاہتا ہے انڈینز لیکن لے رہا ہے کشمیر کے تھو بھارتی فوج میں انسانیت نام کی ویسے ہی کوئی چیز نہیں جس طریقے سے بھارت کے لوگ بھی مانتے ہیں تنویر صاحب کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہمیشہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن بھارت کو کچھ کچھ عرصے بعد ویسے ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ پڑ جاتا ہے کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیلنا ضروری ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے ایسا کیوں ہے کیا انسانیت نہیں پائی جاتی بات یہ ہے کہ جو صورتحال کشمیر کے اندر چل رہی ہے میں چونکہ میرا سری نگر سے رابطہ بھی ہے میں وہاں کے اکباروں میں لکھتا بھی ہوں سری نگر کی درو دیوار پہ ایک پچھلے دو دنوں میں نئی چاکنگ بڑے پیمانے پہ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ برہان ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہمارے دلوں میں اب بھی بستا ہے بات یہ ہے کہ امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا قائمت حدہ نے تشویش کا اظہار کر دیا عالمی برادری کے اپنی پرائیٹیز ہیں لیکن انڈین گورنمنٹ کی بیبسی یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئی ان لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں انہی کا عوام سے رابطہ ہے انہی کی عوام بات مانتے ہیں اور انڈین اخبارات لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ دو مہینے سے جلو میں قائد ہیں جن کو پابندے سلاسل کیا ہوا ہے جن لوگ کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی وہ آپ کی کیسے مدد کریں گے جو لوگ الہید کی چاہتے ہیں آپ انہی کو اپیلے کریں کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ امن ہو جائے دیکھو انڈین پالیسی کے نتیجے میں وہاں پہ ہوا کیا ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کرفیو لگایا لوگوں نے کرفیو کی خلاورزی کی انہوں نے چار مرتبہ برہان کا جنازہ ہوا برہان وانی جو بچا وہاں پہ شہید کیا گیا جو وہاں پہ لوگ جنہوں نے اس کی نمازی جنازہ پڑھی ہے وہ چھے لاکھ افراد تھے وہاں پہ اور ان کی مساجد کے اندر ترانے گونج رہے ہیں سارے کشمیری کٹھے ہو گئے ہیں جو کوئی اتدار پسند ہے کوئی شدت پسند ہے کوئی دوسرا ہے سارے ایک لائن پہ آگئے ہیں ان کو بھی جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی اچھ لے گا اور کشمیریوں کے ساتھ ماملہ جو ہے محبوبہ مفتی جو ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ تو انڈین فورسز کے خلاف بیان دیا ہے اور وہ جا کے عوام کی صفوں میں کھڑی ہوتی حالانکہ وہ DJP کی جو ہے ان کی حمایت کشمیریوں کے حوالے سے فاروق صاحب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر پاکستان اگر بات کر دیتا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے تو انڈیا کہتا ہے ہمارا انٹرنل میٹر ہے کون سا انٹرنل میٹر دسپیوٹیڈ ایریا کو آپ انٹرنل میٹر کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں نواشیل صاحب کی جی سٹیٹمنٹ آئی چلے میں کہتا ہوں موڈرٹ کے سن کے سٹیٹمنٹ دی چلو آئی تو صحیح ایک ہو یہ فارن آفسس نے انڈین ہائی کمیشنل کو بلایا اور پروٹیسٹ کیا جس کے جواب میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈین نے کہا جی آپ انٹرفیر کر رہے ہیں اپنا انڈیا کے انٹرنل معاملات میں اور جناب پاکستان نے کیا کہا پاکستان نے کہا جی یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں یہ کشمیر کا معاملہ یونیٹی نیشن ریزنیشن کے مطابق سال ہو گئے تو یہ تمام چیزیں ذہنی بات ہیں یہی ایک حل ہے اس کا اور تیسا یہ کہ ان کے فنڈرمنٹل رائٹس وہ وائلیٹ ہو رہا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان میں بھئی ایک اور فورم بھی ہے بڑا امپورٹن فورم ہے جو کہ ایک نیشنل کنسنسل سے بنائے گیا ہے ان کی کچھ سٹیٹمنٹ نہیں آتی میں کہتا ہوں ختم کریں کشمیر کمیٹی کو ڈس بینٹ کریں مولانا فرلاللہمان کو فائر کریں سیکھ کریں آج سکھ اس کشمیر کمیٹی نے کیا 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 میں یہی کہہ رہا میرا ایک سوال سن لیجیے دیکھئے انہوں نے بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا یہ جسٹیفائیڈ بات ہے لیکن میں پوچھتا ہوں آسمان جہنگیر وہاں پہ دودھ ختم ہو گیا خوراک کی قلت ہوگی دعائیوں کی قلت ہوگی ایمبولنسوں پہ حملے ہو رہے ہیں حسب تال سے جاتے ہوئے فوجی جو ہیں وہ الات اور سامان چرا کے لے گئے ہیں ہومن رائٹس کا پاکستان کے ادارے کی کیا بے بسی ہے کہ وہ نہیں بول سکتے آپ تو امریکہ بھی بول اٹھا اکوائی متحدہ بول اٹھا یہ کہاں ہیں مطالبہ کرتا آپ نے بیچ میں انٹروین کیا مطالبہ میرا بڑا کلیر رہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو فارق کیا جائے سیک کیا جائے اگر پرامنسٹر صاحب یہ بات سن رہے ہیں تو خدا رہا اس پر ایکشن کریں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ سوئے ہوئے کدھر ہیں مجھ سے باہر ہیں ایک کہاں ہیں ابھی فضل الرحمن صاحب کی سپورٹ چاہیے کیا وہ ان کو سیک کریں گے وہاں تو ان کے بھائی کے یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے ہم سیاسی مسئلوں پر اپنے جو نیشنل انٹرسٹیوں کو کمپرمائز کرتے ہیں نمبر ٹو یہ دیکھیں وہاں پہ جساں تنویزہ اوپن ڈیفائنس ہوئی ہے میر وائی صاحب نے کل کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ جناب برہان وانی کی شہادت سے ایک نیا انقلاب والی صورتحال جو ہے برپا ہوئی ہے صاحب ایک کومنٹ سن لیجیے انڈین اخبار نے لکھا کہ مردہ برہان زندہ برہان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے کہ وہاں تحریک ازادی جس نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اب اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اچھا اب مزے کی بات یہ جو سوری میں غلط استعمال کیا جو انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے وہ میر وائی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بائی ڈیزائن یہ ایک اوکوپائی کشمیر کی ڈیموگرافک جو سورتحال اس کو چینج کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ بلکل اسرائیلی موڈل جو ہے نا اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اوکوپائی کشمیر میں اور وہ دو ہے وہ موڈل کیا ہے سپریشن ویڈ بروٹ فورس جو کہ وہاں انڈین آرمی کر رہے ہیں اور دوسرا اپریشن اور تحریک ازادی کو دباؤ اور یہ وانی صاحب کو وانی شہید کو جب بیری کیا گیا تو پاکستان کے جھنڈے میں ریپ ٹپ کے بیری کیا گیا یہ تو موڈی کے تلی تو موت ہے ایک قسم کی کہ یہ ہو کیا گیا وہ جتنا سپریش کرنے کی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کشمیر کی وادی میں گونچتے چلے جارے ہیں اتنا ہی کشمیر کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اتنا ہی بھارت کی بربریت سے نکلنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سچ کبھی دبایا نہیں جا سکتا یہ بھارتی شاید انڈسٹینڈ نہیں کر رہے چاہے اپنے قوانین میں ترمیم کریں یا پھر لوگوں کو مارنے کی کوشش کریں خون بہائیں گے تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے سامنے آئے گی تمام تحریک وہ بھی سامنے ہے لیکن دوست اور دشمن کی پہچان کرنا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے بھارت جس طریقے سے ایک کر رہے اس حوالے سے بھی اور امریکہ جو سوالات اٹھا رہے اس حوالے سے بھی اب دوست اور دشمن کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بتایا جائے کہ پاکستان دوست ہے یا دشمن ہے ریپبلک پارٹی کے ریپبلکن ایک کانگرسمن ٹیڈ پو نے یہ سوال اٹھانا ہے اور یہ ٹیوزڈے کے دنی یعنی یہ آج ہی ہوگا اور کیپٹل ہل پر ہوگا یہ تمام چیزیں سامنے آرہی ہے فاروق صاحب لیکن یہ سوال وہ اٹھا رہے ہیں کہ دوست ہے یا دشمن پاکستان نے کتنی قربانیاں دی کتنے اپنے جوان شہید کیے سیویلین شہید کیے اس کے بعد بھی ہمیں یہ سوال سننا پڑے گا پہلے ناظرین کے لیے ہم یہ بات کلیریفائی کر دیں کہ آج ٹیوزڈے کو امریکہ کے وقت مطابق ہمارے ٹائم کا گیپ ہے وہاں پہ یہ کانگریس والے جو کچھ کانگریسمن ہے کانگریسمن ٹیڈ پو جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتا اور انڈین پوائنٹ ایو کے انڈین لوبی کا بہت بڑا وہ اپنا سپورٹر ہے وہ ایک ہیرنگ کرنے جا رہے ہیں ان کی سب ایک کمیٹی ہے آن یہ نون پرولیشن دہشت گردی اور تجارت پہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اور مین اس کا جو تھیم ہے کیا پاکستان امریکہ کا دوست ہے یہ دشمن ہے میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے عوام ایک بیس کورڑ عوام یہ آج سوال اٹھا رہے ہیں ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں اٹھا بھی رہے ہیں دل میں سب مانتے ہیں کہ ہم امریکہ سے کہیں آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں جو اپنے والی بات کی کہ جب افغان جہاد ہوا ہماری ضرورت ہوئی تو جناب ہمارے آگے لیٹ گئے سب کچھ ہمیں ادکا یہ بھی ہتیار لے لو ارسکچین بھی لے لو جب افغان جہاد والی ختم ہوئے یہ یہاں سے نکل گئے کہ آنکھیں پھیر لی پھر جب یہ طالبان پر حملے والی بات آئی دوہزار ایک میں پھر ہمارے پیر پڑ گئے پھر ان کے ساتھ ہم ملے وارن ٹیرر میں وہ جنگ بارہ سال چلی پھر چھوڑ کے چلے گئے پھر آنکھیں پھیر لی تو میرا مطلب یہ کہنے کا پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں امریکہ ایک انڈریلائیبل امریکہ ایک انٹرسورڈی اور امریکہ ایک احسان فراموش ملک ہے جو کہ اب دیکھیں نا سینیٹر میکین آیا ہے وہ بھائی صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہے عام فورسز کمیٹی سرسز کمیٹی کی چیئرمن ہے اتنے سینیٹر ہیں روز ان کو بریفنگ ملتی ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ پاکستان آرمی نے چھے ہزار ہمارے افسر جوان پیچھے بارہ چوتہ سال کی جنگ بھی شہید ہوئے تب تک راونڈ ریالیٹیز نہیں دیکھیں گے تب تک پتہ بھی نیچے لگا لیکن اب کیا ہے ان کے ایکنومک انٹرسٹ ہیں انہوں نے چینہ کو کنٹین کرنا اب بھارت کی بھارت لیکن یہاں ڈیموکرائٹس اور ریپبلکنز کا بھی ایک فرق نظر آتا ہے ریپبلکنز جہاں جان ڈانلڈ ٹرمپ اور یہ تمام لوگ ہیں ٹیڈ کروز بھی ادھر ہی ہیں یہ لوگ زیادہ ایسے جو حالات ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں جس سے باقی ممالک جن سے ابھی امریکہ کی دوستی چل رہی ہے الائنس چل رہی ہے ان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمیہ نہیں کشہ کیجئے یہ جو فارن ریلیشن ہوتے ہیں یہ گڑی گڑے کا کھیل نہیں ہوتا آپ اسے نہیں آسانی کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا یا سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا یہ مناسبات نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ امریکی کیا کر رہے ہیں کیپٹل ہل میں سینئر کانوندان امریکہ کے جمع ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک صحافی کو ایک سفارتکار کو اور ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو بلایا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں اگاہ کریں ان کے فارن پالیسی کیسی ہے ان کا فائدہ کیا ہے ہم جو اربوں ڈالر پاکستان کو دے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے مستقبل میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے یہ تین چار کمیٹیاں جو ہیں یہ درشدگردی کی زیلی کمیٹی جوہری ادم پھیلاؤ کی تجارت کی ایشیا پیسوک کی اس کے سربران اگٹھے ہیں پاکستان میں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے پاکستان میں فارن پالیسی کے فیصلے وہ کوئی اور ادارہ کر رہا ہے پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی فارن پالیسی کے اجلاس بھی ہمیں جی ایس کیوں میں کرنے پڑتے ہیں اس لیے کیونکہ وزیر اعظم صاحب یعنی ہے وزیر اعظم نہیں ہے اپنی ناکامیوں کو اپنی کمزوریوں کو اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا چاہیے کھولے دل سے اور کوریکشن کرنی چاہیے دیکھئے امریکہ نے ہیلتھ میں ایڈوکیشن میں لا اینڈ آڈر بہتر کرنے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو فوجی اصلہ دینے میں ستر سالوں میں امریکہ کے بہرحال اس کے کچھ پاکستان کے لیے پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں کچھ نیکٹیو بھی ہوں گی ہمیں اس بات پر گلہ ہے کہ سوہ تیشیا میں امریکہ کی پولیسی منصفانہ نہیں ہے ہمیں یہ بلکل بجا طور پر گلہ ہے کہ افغانستان میں وہ جانے کے بعد بھارت کو وہاں جو اختیارات دینا چاہتا ہے وہ پاکستانی مفادات کے خلاف ہیں ہمیں اس بات پر ہمیں اور بھی بہت سے گلے امریکہ سے ہو سکتے ہیں لیکن ان گلے شکووں کو دور کرنا ہے سفارتی طریقے سے پورا من طریقے سے جیسے وہ سوچ رہے ہیں کیا ہم اس طرح سوچ رہے ہیں اصل بات تو ہم ناظرین کو بتائی نہیں رہے آج یہ جو ہیرنگ ہونے جاری ہے اس ہیرنگ میں آپ کو پتہ ایک وٹنس کون ہے تیم وٹنسز لے کے آ رہے ہیں وہ ہے ظلم خالداد صاحب جو امریکہ کے افغانستان میں سفیر رہے ہیں افغانستان اوریجن کی آدمی ہے اور یورٹنیشن کے سفیر ہیں پوری ظلم خالداد ظلم خالداد ایک ڈائی ہارٹ اینٹی پاکستانی ہے جس نے اس کی آرٹیکل پڑھیں اس کی تقریریں پڑھیں اور سنیں پاکستان کے خلاف زہر اگرنا ایک بات کلیریفے کر دو اس میٹی میں یہ بات کہی گئی ہے جہاں پہ ظلم خالداد ہے وہاں ایک دوسرے بندے نے کہا کہ انڈیا قابل اعتبار نہیں ہے کسی وقت آنکھیں پھیر لے گا تو پھر ہمیں پاکستان کی ضرورت رہے گی اس لیے پاکستان کے اپشن کو اگنور نہیں کرنا اب سن لیں جو لنک میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ناظرین نے ہماری یہ بات سمجھیں اور وہ یہ ہے کہ ظلم خالداد کے ایک وقت پہ آپ کو معلوم ہے آسد علی زرداری صاحب حسین کانی یہ تو بڑے ان کی ہیلو ہائی تھی میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں زرداری صاحب جو امریکہ گئے ہیں نیکن صاحب کو ملے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ اور حسین کانی جو ان کے خاص آدمی ہیں امریکہ میں بڑے روابط ہیں ان کے کانٹیکٹس ہیں یہ تمام وہ معاملات چل رہے ہیں پریشر ڈالو پاکستان پہ پریشر ڈالو پاکستان آرمی کے پر یا ہم سے دشمنی کر رہے ہیں بھارت کو جس طریقے سے سیول نیوکلیئر موہدہ ہوا اس کے بعد پر نیوکلیئر سپلائر گروپ کے اندر جس طرح سے لابیئنگ وہاں کی گئی اور امریکہ کی سپورٹ بھارت کے لیے کھلے عام سامنے آئی تو پھر پاکستان بھی سوال اٹھا رہا ہے پاکستان نے جو اپنے اتنے جوان شہید کر دیا اپنے اتنے سیویلینز شہید کر دیا اس وار ان ٹیرر کے اندر جو کہ امریکہ کی شروع کی ہوئی جس طرح ہلیری کلنٹن بھی کہتی ہیں کہ طالبان امریکہ نے بنائے ہیں افغانستان کے اندر اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے پاکستان کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے مسئلہ مسائل سارے پاکستان کے کندے پر ڈال دیئے اب تمام لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اگر امریکہ میں یہ سوال اٹھ رہا ہے تو پاکستان میں بھی اٹھ رہا ہے کہ میں ابھی بھی شادی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں پہلے لوگا آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی کون کون سی اہلیاں رہی وہ ذرا ملاحظہ کریں دو میچز کھیل چکے ہیں امران خان صاحب تیسرے کی تیاری ہے دو میں تو آر چکے ہیں پتہ نہیں تیسرے میں جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے تنویر صاحب ابھی پھر خبریں آ رہی ہیں امران خان صاحب نے خود بھی مان لیا کہ میں تیسری شادی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بلکہ اب تو میرا یقین اور زیادہ محکم ہو گیا دیکھیں اس بات کو مزاگ میں حسی میں اڑانے کی بجائے ایک انسانی پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے امران خان ایک انسان ہے ترے سٹھ سال عمر ہے بہرحال اس عمر میں تنہائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی دس سالہ جو شادی شدہ زندگی تھی وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا اب وہ اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امران خان نے ایک لیگر ریلیشنشپ کی بات کی ہے شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے اگر وہ لیکن یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں اور یہ فیصلہ کسی دھرنے میں نہیں ہونا چاہیے یہ جو کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہم اس نے بنا رہا ہوں کہ میری شادی ہو جائے اور جسرا پچھلے دھرنے میں ملاقاتیں ہوئیں اب ایک نیا دھرنا آ رہا ہے یہ دھرنا پتہ نہیں ملکی بہتری کے لیے یا شادی کے لیے ہم نہیں جانتے بات یہ ہے کہ یہ انٹرویو بھارتی اخوار کے حصے میں کیوں آیا یہاں تو ایک چیخ اٹھتے ہیں فاروق عمید صاحب اگر ایک بھارتی ایجنٹ کوئی فیکٹری سے پکڑا جائے جو کہ ایجنٹ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن بھارتی ہندوستان ٹائم کو انٹرویو دیا ہے اس پہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں تریسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ میں یہ آپشن ڈھوڑنا بڑا مشکل ہے بھائی ہم نے کندیل بلوج کو دیکھا کوئی فیس بک پہ کوئی دو ہزار کینڈیٹ ہیں جو خواہش رکھتی ہیں کہ ان سے رشتہ زواج میں منسلک ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ دل جس طرح ہمت دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں تیسری شادی کروں گا بھائی اگر ہمت ہے تو تھوڑی سی ہمت دکھائیں جمہوری حکومت کو وقت بورا کر لینے دیں ادھر سیاسی عمر میں بھی ہمت دکھائیں ساری ہمت شادی پر ہی تو نہیں دکھانا ہے وہ تھوڑی سی ہمت دکھائیں بروے اس کھٹک ساتھ سے بھی کچھ سوالات پوچھ لیں وہاں جو گڑ بنے ہو رہی ہیں آپ دیورٹ نہ کریں ایشو پر رہیں پہلی تنویر صاحب جو ہے نا اچھا ہے لیگل ریلیشنشپ آپ کے خالبے جمعینہ خان اور رہام خان کے ساتھ کوئی ان کی ان لیگل شادی ہوئی تھی نہیں نہیں میں وہاں طور پر سیاستانوں کے بارے میں خبریں اڑتی رہتی ہیں کہ بعض کہا تھا غیر مفتاہ ترزی ملک بار کر لیتی میں سمت تو نام اثر بھی کھانا تھا ان کی بقیدہ اسلام کے تحر آپ دفت کو جمعیمہ خان سے کیوں شروع کرتے ہیں اس سے پہلے سے شروع کر لیں اور بہت تنویر صاحب آگے آجے انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ہندوستان ٹائم در دیا ہے بھائی میں کہتا ہوں شکر کریں یہ خبر نہیں آگی کہ شاکت خانہ ہم ہسپیٹل کے اندر راک ایجنٹ نکلے ہیں جس طرح لوگوں کی فیکٹیو میں راک ایجنٹ نکلے ہیں جو پاکستان چلا رہے ہیں خدا کا خوف کرنے پہلی بات چلے ہیں دوسری آئیم پرسنلی ویری ہیپی عمران خان صاحب ببکل انہوں نے ایک بات کلیریفائی کر دیئے نہ اس مرتبہ گلیمر ہوگا نہ اس طرح وہ اپنا سیلیبرٹی والا معاملہ ہوگا جس طرح کہ جمعینا خان یعنی کوئی بھا بھی جھونڈ لی گئے میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ عمران خان فائنلی سیٹل ڈاؤن ہونے جارے ہیں سرمیز بھار ایک سیکنڈ فائنل سیٹل ڈاؤن ہونے جارے ہیں طور پر بھی اور اس طرح کے روڑ نہیں چاہتی ہوں گی جس طرح کہ ریحام خان نے کریئٹ کیا تھا تو میں سمت تو ہمیں ان کو اس چیزے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے عمران خان نے اپنا گھر کیسے بسانا ہے یہ ان کا نیجی معاملہ ہے اور ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب وہ تیسری شادی کریں تو یہ جو جہنگیر ترین علیم خان یہ پارٹی لیڈروں کی جتنی مداخلت ان کے گھر میں بڑھ گئی تھی جس کی طرف ریحام خان نے اشارہ کیا تھا گھر کو اور سیاست کو تھوڑا سا الگ رکھیں اسے جو اسحاق ڈار نے بات کی تھی کہ شادی کریں گے بیٹی ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں کی رسپیکٹ کیسے کرنے ان کے جھوٹا الزام نہیں لگانا تو وہ اس طرح کی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ نا لیکن ان سب کے باوجود ہم ان کے لیے بہتر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اچھا ساتھ بھی گئی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ اور یہ میرا اب تک خیال یہ ہے کہ یہ ان کی میریج جو کامیاب ہوگی ہماری دعا یہی ہے ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہیٹریک پہ نو بال نہ ہو جائے ہماری دعا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب لوگوں کی پہچان اچھے طرح سے کرے چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو یا اپنی جماعت کے معاملے میں ہو اگر لوگوں کی پہچان ہو جائے تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل سے بن جائیں گے ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی ہمیں فی بیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ